پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے رونوما ہونے والے واقعات کی وجہ سے انتہائی مشکل حالات پیدا ہوئے اور کوپ ٹونٹی فائیو جو کہ سپین میڈرٹ میں منقلت ہوئی اس میں انتہائی چیخوں پکار ہوئی کہ یہ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے آسٹریلیا میں آگ کے پھیلاؤں کی وجہ سے انتہائی تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں بھی درجہ حرارت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور کئی ریکارڈ کا ٹوٹنا تشویش کا باعث ہے پاکستان 2019 میں آٹھویں نمبر سے گر کر موسمی اثرات سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں پانچویں نمبر پر آ گیا ہے پہلے چار ممالک جو کہ جرمن ووچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی جاری کردہ درجہ بندی میں ہیں ان میں فلپائن، ہیٹی، میامار اور پورٹوری کو ہیں پوری دنیا موسمی تبدیلی سے شدید پریشان ہے اور یہ حالات آگے جا کے اور بھی سنگین ہوں گے ان میں گلیشئے کے پگھرلے میں اضافہ، بارشوں میں کمی لیکن جہاں ہوں گی بڑی شدت کے ساتھ ہوں گی اور شہر میں مزید گرمی کے اضافے کا امکان ہے ساؤت ایشیا کے تمام ممالک اب انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں گو کے پالیسی وغیرہ اور مختلف انتظامی دھاچوں میں تبدیلی بھی کی جا رہی ہے لیکن موسمی تبدیلی سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے پاکستان میں 2019 میں فضائی علودگی میں شدید اضافہ ہوا اور لاہور کا شمار بدترین علودہ شہروں میں ہونے لگا جہاں انڈیکس 447 کی انتہائی سطح پر جا پہنچا حکومت نے خاطرخواہ انتظامات کیے اور کچھ نئے آلات بھی نصب کیے لیکن صورتحال اب بھی انتہائی تشویشناک ہے اب فضائی علودگی کی کوئی حد نہیں اور یہ دوسری شہروں میں بھی شدت اختیار کر گئی ہے حکومت وقت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے اور 2020 میں بھی درپیش رہے گا علاقے لحاظ سیم کے تھرپارٹر کے علاقے کو پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا اور سخت قہد سالی کی صورتحال رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھر میں بارشوں کی آمد سے خوش سالی کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا اور حالات بہتر ہو گئے فصل دوبارہ ہونے لگی اور لوگوں کی نقل مکانی کسی حد تک رک گئی ایک خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم اور صدر پاکستان نے موسمی تبدیلی کو اپنی تقریروں میں نمائے جگہ دی اور مختلف ملکی اور بین الاقوامی فورم پر پاکستان میں موسمی تبدیلی سے پیدا ہونے والے حالات کو موثر انداز میں پیش کیا اسی طرح وزیر محولیت زر تاج گل اور مشیر برائے موسمی تبدیلی ملک امین اسلم نے بھرپو طریقے سے موسمی تبدیلی سے پیدا ہونے والے صورتحال کو جاگر کیا کئی نئے پرگرام پیش کیے گئے جن میں پلاسٹک بیک پر پابندی اور دھوان اگلنے والے بھٹوں میں نمائے اصلاحات پر توجہ دی بڑھتی ہوئی گرمی اور بارشوں کا بے وقت ہونا اور شدید ہونا ذرات کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہے گرمی میں پانی کی فروغ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے حکومت شمسی طوانائی کے فروغ کی پالیسی بگامزن ہے تاکہ بجلی کی ترسیل میں بہتری آئے سولر پان تیزی سے لگائے جا رہے ہیں جس سے ذریع طوانائی میں کمی آئے گی اور صورت سے بجلی پیدا ہوگی 2019 میں ٹڈی دل کے حملے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس موزی وبا کا حملہ شدید اور سنگین معاشی نقصانات کا حامل ہے نہ صرف اندرون سنگ بلکہ ٹڈی دل کا حملہ پنجاب میں بھی کپاس اور دیگر فصلوں کو تباہ کر رہا ہے جرمنی جیسے ممالک اور دیگر یورپی ممالک کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے تمام پلانٹ بند کر رہی ہیں تاکہ فضائی آلودگی میں کمی آئے پاکستان میں 2019 میں تیل نکلنے کی بہت بڑی خبریں گردش کرتی رہیں لیکن حقیقت میں کوئی قابل ذکر دریافت سامنے نہیں آئی اسی طرح محول کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے بجلی سے جلنے والی گاڑیوں کے فروقت کے لیے بربوط پالیسی پیش کی یہ حکومت کی طرف سے ٹھوس اقدام سمجھا جاتا ہے ان سارے اقدامات کا عام آدمی کو کتنا فائدہ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا سب سے بڑا مسئلہ موسمی تبدیلی اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات ہیں غربت میں اضافہ اس سے اور بڑھے گا جبکہ ناقص معاشی پالیسیوں کے وجہ سے انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو رہی ہے ایران امریکہ کشیدگی ایک بہت بڑی وصیبت بن گئے ابر رہی ہے جس سے عالمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس صورت میں پاکستان کا ایک ہزار چوالیس کلومیٹر کا ساحلی علاقہ شدید خطرات کا شکار ہوگا اور آبی اور دریائی حیات تباہ و برباد ہو سکتی ہے اس کشیدگی کے اثرات دورس ہوں گے محولیات کی بہتری کے لیے سب سے ضروری ذمہ داری ہے کہ عام لوگوں تک علم اور ٹیکنالوجی کی رسائی اور لوگوں میں موسمی حالات سے مطابقت پیدا کرنے کا شعور اجا کر کیا جائے اس زمان میں حکومت کو مالی معاملت اور لوکل سطح پر پروگرام کرنے اور لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں شریک کرنا ہوگا صرف چند بڑی شہروں میں بات چیت کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا اور دوسرا اس کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانے ہوں گے دوہزار بیس میں اربو ڈالر کی پروجیکٹ گرین کلائمٹ فنڈ جی سی ایف کے ذریعے مل سکیں گے کیا پاکستان نے اس کے لیے کسی قسم کی منصوبہ بندی کی ہے اسی طرح پاکستان کو پانی کے منصوبہ پر جانا ہوگا کابل دریا پر اغوانستان کے ساتھ عملی بات چیت کرنی ہوگی ہر جگہ اور ہر قیمت پر پانی کی بچت لازمی طور پر کرنی ہوگی اس سال پاکستان کے نوجوانوں کی محولیاتی تحفظ کو دور کرنا ہوگا ایسے محولیاتی پروگرام لے کر آگے چلنا ہوں گے جو نئی نسل کی امنگوں کے مطابق ہوں گو کے صوبوں میں ہر طرح کی محولیاتی اور موسمی تبدیلی کی پولیسی تیار کر لی گئی ہے اس کو اب عملی جامع پہنانی کی ضرورت ہے اس کی شروعات کر لینی چاہیے ہمیں اپنے مسائل کا حل اپنے وسائل میں رہ کر کرنا ہوگا اس کے لیے اشتراکیت پر زور دیا جائے اور اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھا جائے پاکستان کا مستقل روشن ہے لیکن امنی اقدامات کرنا نہائی ضروری ہے صرف پلان اور باتیں کرنے سے ترقی نہیں ہوتی حکمت سے مسائل کی طرف توجہ دیں اور زندگی سے عمل کی طرف گامزن ہوں یہ واحد طریقہ ہے آگے بڑھنے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا موسیقی